لیکن اب دیکھیں اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی تو ایک بھرپور سیاسی کردار ادا نہیں کر رہی نہ چاہیں اگر حکومت غلط ہے اپوزیشن کی بات کریں وہ بھی اپورچنیسٹ پولٹکس کر رہی ہے جے یو آئی فے کی اگر بیانات دیکھیں تو کبھی وہ سینٹ کی نشستوں کے لیے پی ٹی آئی سے لیندین کرتے ہیں کبھی کسی اور پیرائے میں وہ سپریم کورٹ میں جا کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپوزیشن سے بلکل الگ موقف دے دیتے ہیں تو کوئی بھی جماعت اصولی سیاست نہیں کر رہی ہے آپ کے خیال میں کیا اگر اپوزیشن بھی ایک پیچ پر ہو تو کیا اس حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایک وہ یونٹی کا جو ایلیمنٹ ہے نہ گورنمنٹ کی سائٹ پر نظر آتا ہے نہ اپوزیشن کی سائٹ پر دیکھیں اپوزیشن میں جتنی بھی سوقت پارٹی ہیں ان کی قیادت کے تعاون سے ہفتہ ڈیر پہلے سب جو قائدین تھے وہ اکٹھے بیٹھے بلکہ میں نہیں ایک دعوت بھی ہو سکتے ہیں انہی کی خواہش کے اوپر اور سب لوگ اکٹھے بیٹھے اور ایک چیز پہ کنسنسز تھا کہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ حکومت سے باہر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور اس کے اوپر ایک کنسنسز بھی ہے اور یہ مجبوری بھی ہے اپوزیشن کی پارٹیز آپس میں کوئی سیاسی ڈیل کرتی ہیں کسی سیٹ پہ کوئی بات کرتی ہیں کچھ کرتی ہیں لیکن یہ تو سیاست کے تقاضے ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں اس پہ آپ اگر وہ دو پارٹیاں آپس میں راضی ہوں تو پھر ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں جو بھی وہ آپس میں انڈرسٹیننگ کریں وہ کر سکتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی تمام قائدین سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی حکومت کا تو اس وقت یہ حال ہے کہ ان کی طرف اگر ہم دیکھیں گے بھی تو عوام کی نظروں میں ہمارا سیاہ کیرا ہو جائے مطلب یہ ہے کہ حکومت اس وقت عوام کی نظروں میں ایک نفرت ہی نہیں بلکہ ایک سیاہ نشان کی علامت بن چکی ہے لہٰذا اب حکومت کی طرف دیکھنے والا کوئی سیاسی قائد یا سیاسی پارٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی اب ایسی صورتحال میں حکومت بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اوپوزیشن کو وہ راستہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے عوام کے ووٹ کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ یوٹلیٹی سٹور سکھ بیچ رہے ہیں مطلب پورے عوام کی رلیف کا اگر کوئی نشان بھی باقی ہے اس کو بھی یہ بیچ کھانا چاہتے ہیں یہ تعلیمی اداروں کو بیچ رہے ہیں یہ کومرس کو بیچ رہے ہیں یہ مطلب ملک کے ہر اساسے کو جو حقیقت میں عوام کا احساس ہے اس کو یہ نیلام کر کے یہ جو ہے ملک کو نیلام کر رہے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت معیشت کو سمالنے کی کوشش کر رہی ہے ٹیریڈیزم کو سمالنے کی کوشش کر رہی ہے خاتمے کی باتیں کر رہی ہے لیکن جہاں پر بھی جائیں حکومت کے بارے میں یہ پیشنگوئی ہو رہی ہے کہ یہ حکومت زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے مسائل کا امبار اپنی جگہ ہے اپوزیشن کے اوپر کیسز پہ کیسز بن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو حکومت کی ارنیٹ اسلام آباد سے باہر بظاہر کا ہی نظر نہیں آ رہی ہے آپ اس رائے کے اوپر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اصل میں حکومت کی اپنی جو لیجٹمیسی ہے وہ خود نہیں ہے حکومت اپنی سوچ میں اپنی نظر میں خود اپنی وقت نہیں رہتی چونکہ ان کا اقتدار میں ہونا آج عوام کے ووٹ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عوام کے ووٹ کو ڈسٹارٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے عوام کا منڈیٹ نہیں حاصل کیا بلکہ عوام کے منڈیٹ کو چرائیا ہے ان تمام وجہات کی بنیاد کے اوپر حکومت اس وقت خود اپنی نظر میں ہی ایک غیر قانونی اور غیر منتخب حکومت ہے اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ ماضی کی تناظر میں دیکھیں اور حکمرانوں کی پرفارمنس کی نظر سے دیکھیں تو پاکستان میں یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حکمران تو کامیاب ہیں لیکن ملک ناکام ہے حکمران جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی اختیار اور ذاتی اقتدار کے لیے تو اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں عوام جو ہیں وہ لٹ پٹ گئے ہیں ملک کا ہر ادارہ اس وقت جو ہے ان حطات کا شکار ہے بلکہ حقیقت آپ نے بہت طورت بات کی کہ اسلام آباد سے باہر تو کہیں حکومت نہیں نظر آتی مجھے تو اگر ساتھ پوچھو تو اسلام آباد میں بھی نظر نہیں آتی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شاید پرائی منسٹر ہاؤس اور پرائی منسٹر ہاؤس کے اندر حکومت موجود ہے باقی تو ہر جگہ بھی روز ہی آپ دیکھیں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اپوزیشن کو سروائف کرنے کے لیے جو گراؤنڈ ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتا اگر اپوزیشن کی جماعتیں احتجاج کی بات کرتی ہیں جلسے کی بات کرتی ہیں تو اس کی بھی جازت نہیں جی جاتی تو کوئی بھی جماعت جب حکومت میں آتی وہ بھی یہی کرتی ہے مسلم لگنون بھی یہی کر رہی ہے آپ کے خیال میں ایک تو پی ٹی آئی سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں یقیناً وہ سنگین ہیں لیکن کیا بحثیت اپوزیشن کی جماعت کے جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بھی درست رویہ ہے مسلم لگنون کی مجبوری کیا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ فارم فورٹی سیون پہ بنے ہونے کا الزام ان کے اوپر ہے تو چھوڑ دیں پاکستان تحریک انصاف کو موقع دے دیں لیکن بہت سمپل آپ نے بات کی ہے اور بہت لیجٹیمٹ بات ہے میں تو آپ کو پتہ الیکشن کے دن سے نہیں الیکشن کا پروسس شروع ہونے کے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وی کنسیلییشن کی ضرورت ہے آپس میں مل جو میں نے تو نیشنل یونیٹی کمیٹ بھی بات کی لیکن الیکشن کے بعد الیکشن کے بعد کی جو صورتحان ہے اس میں تو آج روز حکومت کہتی ہے کہ جی ہم جناب مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ساتھی کہتے ہیں کہ جی یہ چورہ ہیں یہ ڈاکو ہیں انہوں نے نو مئی کیا انہوں نے فلان کیا مطلب یہ ہے کہ حکومت آج اگر چاہے تو مذاکرات بھی شروع ہو سکتے ہیں اوپوزیشن اور حکومت ایک میز پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اس کے صرف ایک تقاضی ہے کہ آپ جن نہ جن لوگوں کو آپ نے سیاسی قیدی بنایا ہوئے ان لوگوں کو رہا کریں اور جو آپ نے قبضہ کیا ہوئے اس قبضے کے اوپر بات کیلئے تیار ہو جائیں مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کے ان اکات کے اوپر جو ابیکشنز ہیں ان کو ان پہ گفتگو کے لیے تیار ہو اور اوپوزیشن کو سامنے بکھائیں اور بات کریں مسئلہ کیا ہے یہ بات تو کہتے کہتے ہم تھنگ گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف اور صرف ایک چیز پہ یقین رہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کی حکمرانی اور ان کا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے ملک کا کیا ہو یہ ان کی ان کی concern نہیں ملک وہ کسی تھانے دار کے حوالے بھی جانے کے لیے تیار ہے